آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ دو افراد نے مل کر ایک غلام کو خریدا اور ان دونوں خریدنے والوں میں سے ایک اس غلام کا باپ ہے تو جیسے ہی غلام کو خریدیں گے تو یہ جو باپ کا حصہ ہے وہ فوراً آزاد ہو جائے گا تو دیکھو اس باپ نے دوسرے شریک کے حصے کو فاسد کر دیا تو کیا وہ دوسرا شریک باپ سے زمان لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شریک آخر باپ سے زمان نہیں لے سکتا اس لیے کیونکہ وہ باپ کے ساتھ اس اعتاق کی علت میں شریک تھا اور اعتاق کی علت کیا تھی دونوں کا اس غلام کو خریدنا اور جب خریدیں گے تو مالک بنیں گے اور جب باپ اپنے بیٹے کا مالک بنے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا تو دوسرا شریک باپ کے ساتھ اعتاق کی علت میں شریک ہے تو معلوم ہوا وہ باپ کے اعتاق پر راضی ہے جاہے اسے علم ہو یا علم نہ ہو کیونکہ حکم کا مدار جو ہے وہ علت اور سبب پر ہوتا ہے اور سبب کے اندر وہ شریک آخر باپ کے ساتھ شریک ہے معلوم ہوا وہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ غلام کا باپ اس کے حصے کو فاسد کر دے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر باپ مالدار ہے تو شریک آخر اس سے زمان لے گا اور اگر باپ تندست ہے تو پھر وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک وہ شریک آخر باپ سے زمان نہیں لے سکتا البتہ اپنے حصے کو چاہے تو ویسے ہی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ یہ جو دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنے حصے کو آزاد کر دے اور دوسرا شریک اس سے زمان لے لے کیونکہ معتق مالدار ہے تو یہ جو زمان ہے یہ زمان افساد ہے اور اسی کا نام زمان اطلاف بھی ہے اور اسی کا نام زمان جنایت بھی ہے اور زمان افساد جو ہے یہ تندستی اور مالداری سے بدلتا ہے اگر وہ معتق مالدار ہے تو اس سے زمان افساد لیا جاتا ہے اور اگر معتق تندست ہے تو اس سے زمان افساد نہیں لیا جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا جو زمان ہے وہ زمان تملک ہے میں نے بتایا تملک کا معنی ہے مالک بننا تو اس کے اندر ایک شخص دوسرے شخص کے حصے کا مالک بن جاتا ہے تو لہذا وہاں پھر اس کو زمان دینا پڑے گا اور یہ زمان تنگ دستی اور مالداری سے بدلتا نہیں کیونکہ وہ مالک بن رہا ہے دوسرے کے حصے کا جب مالک بن رہا ہے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی تو یہ ہے زمان تملک اور اسی کا نام زمان معاوضہ بھی ہے بھئی تو صاحبین اور امام صاحب دونوں کے نزدیک یہ جو اعتاق کے اندر زمان لیا جاتا ہے یہ زمان افساد ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ تو وہ صورت تھی کہ جب دونوں نے مل کر غلام کو خریدا ہو تو پھر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں زمان لے سکتا ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں زمان نہیں لے سکتا اسی میں میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو وہ غیر اختیاری طور پر مالک بنے گا یا اپنے اختیار سے مالک بنے گا تو یہ جو صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے یہ اس صورت میں ہے جب اختیاری طور پر ایک شخص ایک چیز کا مالک بن رہا ہو تو بیع کے ذریعے بھی انسان اپنے اختیار سے چیز کا مالک بنتا ہے ہبا کے اندر بھی قبضہ ضروری ہے ورنہ ہبا تام نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی اپنے اختیار سے انسان قبضہ کرتا ہے تو مالک بنتا ہے صدقے کے اندر بھی فقیر جب اس صدقے پر قبضہ کرے گا تب مالک بنے گا معلوم ہوا صدقے کے اندر بھی فقیر اپنے اختیار سے اس صدقے کا مالک بنتا ہے اسی طرح وسیعت کے اندر بھی موسیٰ لہو جب اس چیز پر قبضہ کرے گا تب مالک بنے گا تو معلوم ہوا بیع ہبا صدقہ اور وسیعت ان سب کے اندر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک یہاں پر چونکہ علت کے اندر ایک شخص ساتھ شریک ہے لہذا معلوم ہوا اپنے حصے کے افساد پر راضی ہے وہ زمان نہیں لے سکتا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ زمان لے سکتا ہے اگر یہ معتق مالدار ہے تو صاحبین فرماتے ہیں اس سے زمان لیا جا سکتا ہے اور اگر یہ مالدار نہیں ہے تو پھر غلام سے سعی کروائی جائے گی تو یہ اختلاف ہے ان صورتوں میں جب اپنے اختیار سے مالک بنے اور اگر وراست کے ذریعے باپ جو ہے اپنے بیٹے کا مالک بنتا ہے تو یہ تو غیر اختیاری طور پر مالک بننا ہے لہذا اس صورت کے اندر باپ سے زمان نہیں لیا جا سکتا بعد سمجھ میں آگئی میں نے اس کی صورت ذکر کی تھی کہ مثلا ایک عورت ہے اس کا ایک غلام ہے اور بعد میں اسی عورت نے اسی غلام کے باپ سے نکاح کر لیا تو یہ غلام ابھی بھی اس عورت کا غلام ہے کیونکہ یہ باپ کا مملوک نہیں ہے بلکہ یہ اس عورت کا مملوک ہے اس کی منکوحہ کا مملوک ہے پھر بعد میں اس عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے اپنے پیچھے اس خاوند کو چھوڑا ہے جو اس کے غلام کا باپ ہے اور نیز اپنے بھائی کو چھوڑا ہے اس عورت نے تو یہ عورت کا بھائی اور یہ غلام کا باپ یہ دونوں وارث ہو گئے اس غلام کے تو یہاں غیر اختیاری طور پر باپ وارث ہوا ہے اور مالک بنا ہے لہذا اس صورت میں بل اتفاق یہ جو اس عورت کا بھائی ہے یہ باپ سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ اس عورت کے بھائی کا حصہ جو فاسد ہوا اس کے اندر باپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بھائی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر دونوں نے باپ اور شریکِ آخر نے الگ الگ بیع کی پہلے اجنبی نے غلام کا کچھ حصہ خریدا اور پھر باپ نے اسی غلام کا کچھ حصہ خریدیا جو اس کا بیٹا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اب دونوں نے چونکہ اکٹھا بیع والا عمل نہیں کیا تو شریکِ آخر باپ کے ساتھ علت کے اندر شریک نہیں ہے جب علت میں شریک نہیں تو معلوم ہو وہ اپنے حصے کے افساد پر بھی راضی نہیں جب راضی نہیں ہے تو وہ باپ سے زمان لے سکتا ہے بھائی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر یہ جو غلام ہے یہ سارا ایک ہی آدمی کا ہے اور پھر اس آدمی سے باپ نے نصف حصہ خرید لیا اپنے بیٹے کا تو خریدتے ہی نصف حصہ آزاد ہو گیا لیکن اس صورت کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک وہ جو غلام کا مالک ہے وہ باپ سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ باپ نے یہ بیع اسی بائع کے ساتھ ہی تو کی ہے تو بائع جو ہے اس اعتاق کی علت میں باپ کے ساتھ شریک ہے اور یہ اس کی رضا مندی کی علامت ہے معلوم ہو وہ اپنے حصے کے افساد پر راضی ہے لہذا وہ باپ سے زمان نہیں لے سکتا جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ زمان لے سکتا ہے اگر باپ مالدار ہے بھئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ ایک غلام ہے تین آدمیوں کے درمیان مشترک ہے بھئی تو تین آدمی اس میں شریک ہیں ان میں سے ایک شریک نے اپنے حصے کو مدبر بنا دیا اور امام صاحب کے نزدیک تدبیر کی اندر بھی تقسیم ہو سکتی ہے تو صرف اس کا حصہ مدبر بن گیا اور باقی دو جو ہیں ان کو اختیار ہے وہ اپنے حصے کو چاہیں تو وہ بھی کیا بنا دیں مدبر بنا دیں وہ چاہیں تو اپنے حصے کو مکاتب بنا دیں وہ چاہیں تو اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دیں وہ چاہیں تو غلام سے سعی کروا لیں وہ چاہیں تو اس مدبر سے زمان لے لیں اور وہ چاہیں تو مسئلے کو اسی طرح چلنے دیں کہ غلام کا کچھ حصہ مدبر ہے اور دو حصے غیر مدبر ہیں بھئی تو ان دونوں کو چھے چیزوں کا اختیار ہے تو پھر ان میں سے جو دوسرا تھا دوسرا تھا اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا جب اپنے حصے کو اس نے آزاد کر دیا تو چھے چیزوں میں سے ایک کو اس نے اختیار کر لیا تو اب باقی چیزوں کا اسے اختیار نہ رہا لہٰذا وہ مدبر سے زمان نہیں لے سکتا وہ مدبر سے زمان نہیں لے سکتا تو دوسرا شریک جو ہے اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور حال یہ ہے کہ یہ مدبر بھی مالدار ہے اور یہ معتق بھی مالدار ہے تو جو تیسرا شریک ہے یعنی ساکت اس کے حق میں زمان کے دو سبب جمع ہو گئے ایک مدبر کی تدبیر اور ایک معتق کا اعتاق لیکن علماء فرماتے ہیں فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ جو ساکت ہے یہ صرف مدبر سے زمان لے سکتا ہے معتق سے زمان نہیں لے سکتا اس لیے کیونکہ مدبر سے جو زمان لے گا وہ زمان معاوضہ ہے مدبر اس کے حصے کا مالک بن جائے گا اور معتق سے جو زمان لے گا وہ زمان افساد ہے اور زمان معاوضہ اور زمان افساد میں سے زمان معاوضہ جو ہے یہ اصل ہے اور زمان افساد جو ہے خلاف الاصل ہے تو جب تک اصل پر عمل ممکن ہو سکے ہم اسی پر عمل کریں گے یعنی زمان معاوضہ پر ہی عمل کیا جائے گا اور جب زمان معاوضہ پر عمل ممکن نہ رہے تو پھر اس کے بعد زمان افساد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور یہاں زمان معاوضہ ممکن ہے کہ وہ ساکت جو ہے مدبر سے زمان لے لے لہذا وہ معتق سے زمان نہیں لے سکتا پھر اس کے بعد مدبر جو ہے وہ معتق سے زمان لے لے گا اپنے حصے کا کیونکہ معتق نے کیا کیا اس مدبر کے حصے کو خراب کر دیا کیونکہ مدبر غلام جو ہے وہ تو اپنے آقا کی موت تک غلام ہی رہتا ہے اسے خدمت وغیرہ لی جا سکتی ہے لیکن جب دوسرے نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اب اس غلام سے خدمت بھی نہیں لی جا سکتی اب اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو لہذا اس معتق نے مدبر کے حصے کو فاسد کر دیا لہذا مدبر جو ہے اس سے غلام کا زمان لے گا لیکن اپنے مدبر حصے کا زمان لے گا عام غلام کا زمان نہیں لے گا آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ مدبر جو ہے اس کی قیمت عام غلام کے مقابلے میں دو تیہائی ہوتی ہے یعنی اگر عام غلام کی قیمت تین سو درہم ہے اور اس کو پھر مدبر بنا دیا جائے تو تین میں سے ایک حصہ ختم اور دو حصے قیمت باقی رہ گئی یعنی اب اس کی قیمت دو سو درہم رہ گئی تین سو درہم میں سے سو درہم ساقب اور قیمت صرف کتنی رہ گئی دو سو درہم تو یہ جو مدبر ہے یہ معتق سے اس مدبر کے سلوس کا زمان لے گا کیونکہ معتق نے اس کے مدبر حصے کو فاسد کیا ہے اور مدبر ہے دو سو درہم کا تو اس کا تیسرا حصہ یعنی چھاسٹھ ستاسٹھ درہم کے لگ بھگ جو ہے وہ اس معتق سے زمان لے لے گا جبکہ ساکت جو ہے وہ اس مدبر سے پورے غلام کا جو سلوس بنتا ہے وہ زمان لے گا اور وہ مثلا پورا غلام تین سو درہم کا ہے تو ایک سلوس سو درہم کا بنتا ہے تو ساکت مدبر سے سو درہم لے لے گا اور وہ معتق سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ وہ زمان افساد ہے اور جو مدبر ہے وہ معتق سے چھاسٹھ ستاسٹھ درہم جو ہے وہ زمان کے طور پر لے لے گا البتہ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ مدبر نے جب زمان ادا کر دیا ساکت کو مدبر نے جب زمان ادا کر دیا ساکت کو تو یہ ساکت کے حصے کا بھی مالک بن گیا اور اس ملکیت کی نسبت کی جائے گی تدبیر کے وقت کی طرف یعنی جس وقت اس نے مدبر بنایا تھا اپنے حصے کو اسی وقت یہ دوسرے سلوس کا بھی مالک بن گیا تھا زمان تو یہ آج ادا کر رہا ہے لیکن مالک اسی وقت بن گیا تھا تو معلوم ہوا جب معتق نے اعتاق کیا تو مدبر دوسلوس کا مالک ہے مدبر دوسلوس کا مالک ہے لہذا مدبر کے لیے جائز ہونا چاہیے کہ وہ معتق سے دوسلوس کا زمان لے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ معتق سے صرف ایک حصے کا زمان لے سکتا ہے دوسرے حصے کا زمان نہیں لے سکتا تو اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو اس کا جواب یہ کہ مدبر نے جب ساکت کو زمان دیا اور وہ ساکت کے حصے کا بھی مالک بن گیا تو اس حصے کی نسبت ہو رہی ہے تدبیر کے وقت کی طرف تو بائی اعتبار اعتاق کے وقت مدبر دوسلوس کا مالک ہے لیکن بائی لحاظ دیکھا جائے کہ اس کا مالک تو وہ زمان دینے کے بعد بن رہا ہے اور زمان تو وہ اعتاق کے بعد ادا کر رہا ہے تو معلوم ہوا اعتاق کے وقت یہ مدبر صرف ایک سلوس کا مالک تھا تو بعض اعتبار سے توجہ ہے بھئی دیکھو نا یہ مدبر زمان ادا کرے گا تو اس حصے کا مالک بن جائے گا معلوم ہوا زمان سے پہلے یعنی اعتاق کے وقت وہ دوسرے سلوس کا مالک نہیں ہے لیکن اسی ملکیت کی نسبت کی جائے گی تدبیر کے وقت کی طرف بائی لحاظ دیکھیں تو اعتاق کے وقت یہ دوسرس کا مالک ہے تو اداع زمان کو دیکھیں اداع زمان کو دیکھیں تو اعتاق کے وقت مدبر ایک سلوس کا مالک اور ماقبل کی طرف وہ ملکیت منصوب ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں تو مدبر اعتاق کے وقت دوسرس کا مالک ہے تو معلوم ہوا بعض اعتبار سے اعتاق کے وقت یہ دوسرے سلس کا مالک ہے اور بعض اعتبار سے یہ دوسرے سلس کا مالک نہیں ہے یعنی اعتاق کے وقت تو معلوم ہوا یہ جو دوسرے سلس کے اندر مدبر کی ملکیت ہے وہ پورے طور پر ثابت نہیں ہے اعتاق کے وقت بعض اعتبار سے اعتاق کے وقت وہ مالک ہے اور بعض اعتبار سے اعتاق کے وقت وہ مالک نہیں کیونکہ وہ تو بعد میں زمان ادا کر رہا ہے تو اس لیے اس کی وجہ سے اس حصے کا زمان نہیں لیا جا سکتا اگر یہ اعتاق سے پہلے قطعی طور پر اس دوسرے سلس کا مالک ہوتا پھر تو وہ اس حصے کا بھی زمان لے سکتا تھا لیکن یہاں پر چونکہ یہ جو دوسرے سلس کی ملکیت ہے یہ اعتاق کے وقت بعض اعتبار سے ثابت ہے اور بعض اعتبار سے ثابت نہیں لہذا یہ اس حصے کا زمان معتق سے نہیں لے سکتا اور بعض علماء نے ایک اور بڑا پیارا جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساکت ہے یہ مدبر سے زمان لے سکتا ہے لیکن معتق سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ مدبر سے زمان لے گا تو وہ زمان معاوضہ ہے اور معتق سے زمان لے گا تو وہ زمان افساد ہے تو لہذا یہ جو ساکت ہے یہ مدبر سے زمان لے سکتا ہے معتق سے نہیں اور جب مدبر نے زمان دے دیا ساکت کو تو مدبر اب اس ساکت کے قائم مقام ہو گیا اور ساکت جیسے اس حصے کا زمان معتق سے نہیں لے سکتا تھا اسی طرح یہ مدبر بھی اب اس حصے کا زمان معتق سے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اس ساکت کے قائم مقام ہو گیا ہے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتلایا کہ مدبر چونکہ دو حصوں کا مالک بن گیا ہے تو دو حصوں کی ولا مدبر کو ملے گی اور ایک حصہ کا اعتاق معتق نے کیا ہے تو ایک حصے کی ولا معتق کو ملے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تدبیر کے اندر تجزی اور تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا جب مدبر نے اپنے حصے کو مدبر بنایا تو سارا علام ہی مدبر بن گیا تو یہ دوسرے دونوں کے حصوں کا بھی مالک بن گیا اور جب دوسرے دونوں کے حصے اس نے فاسد کر دیئے تو لہذا اب یہ ان دونوں کو زمان ادا کرے گا اور یہ زمان زمان تملک ہے یہ دوسرے دونوں کے حصوں کا مالک بن رہا ہے لہذا یہ تنگ دستی اور مالداری سے بدلتا نہیں ہر حال میں یہ زمان اس کو دینا پڑے گا اور جب یہ سارے غلام کا مالک بن گیا ہے اور اس غلام نے اس کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو ساری ولا اسی مدبر ہی کو ملے گی بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہاں پر درمیان میں اس امام صاحب کی جو دلیل ذکر کی تھی صاحب ہدایہ نے اس پر بعض علامہ نے اعتراض کیا تھا اس پر بعض علامہ نے اعتراض کیا تھا صاحب ہدایہ نے امام صاحب کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ جو تدبیر کے اندر زمان ہے یہ زمان معاوضہ ہے کیونکہ مدبر جو ہے وہ انتقال مل کو قبول کر لیتا ہے اور اعتاق کے بعد غلام جو ہے وہ یا مکاتب ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک یا آزاد ہوتا ہے صاحبین کے نزدیک تو وہ انتقال مل کو قبول نہیں کرتا تو اس پر بعض شارحین نے اعتراض کیا کہ یہاں صاحب ہدایہ سے غلطی ہوئی ہے اس لیے کیونکہ تدبیر کے اندر جب بات کی تو تدبیر سے پہلے کی بات کی کہ تدبیر سے پہلے غلام عام غلام ہے تو وہ انتقال مل کو قبول کر لیتا ہے جبکہ اعتاق کی بات کی تو اعتاق کے بعد والی بات کی حالانکہ اعتاق سے پہلے کی بات کرنی چاہیے تھی اور اعتاق سے پہلے تو غلام پہلے کا مدبر ہو چکا ہے تو وہ انتقال مل کو قبول نہیں کرے گا بات سمجھ میں آگئے لیکن صاحب ہدایہ نے اعتاق سے پہلے کی بات ذکر نہیں کی بلکہ اعتاق کے بعد کی بات ذکر کی کہ اعتاق کے بعد یہ غلام جو ہے مکاتب ہے یا آزاد ہے بھئی تو میں نے بتلایا کہ نہیں صاحب ہدایہ پر یہ اعتراض درست نہیں ہے بھئی یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ عام طالب علم بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تدبیر سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے تو اعتاق سے بھی پہلے ہی کی بات ہونی چاہیے اعتاق کے بعد کی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن میں نے بتایا کہ نہیں دراصل صاحب ہدایہ یہاں امام صاحب کی طرف سے دلیغ ذکر کر رہے ہیں کہ جو تدبیر کے اندر جو زمان ہوتا ہے وہ زمان معاوضہ بنانا اس کو ممکن ہے وجہ یہ کہ مدبر جو ہے وہ پھر بھی غلام ہی ہے موت تک اس نے غلام ہی رہنا ہے تو وہاں پر انتقال ملک ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی وہ مملوک ہے بھئی ابھی بھی مملوک ہے تو لہذا ایک آدمی نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا اب وہ دوسرے شریک کو زمان دے گا تو دوسرے شریک کے حصے کا بھی مالک بن جائے گا تو میں نے بتایا تھا کہ مدبر جو ہے صرف مدبر کی طرف انتقال ملک کو قبول کرتا ہے کسی اور کی طرف نہیں تو لہذا جو مدبر ہے وہ اپنے شریک کو زمان دے گا اور شریک کے حصے کا بھی مالک بن جائے گا تو مدبر نے انتقال ملک کو قبول کر لیا کس کی طرف مدبر کی طرف لیکن اس انتقال ملک کی نسبت بھی تدبیر کے وقت کی طرف کی جائے گی کہ جس وقت یہ اس غلام کو مدبر بنا رہا تھا یعنی ابھی بنایا نہیں تھا اس وقت ہی یہ دوسرے ساتھی کے حصے کا بھی مالک بن گیا تھا تو مدبر چونکہ عام غلام ہے اور تدبیر کے بعد بھی اس نے عام غلام کی طرح رہنا ہے صرف اس کو بیچا نہیں جا سکتا یا البتہ یہ مملوک ہی ہے تو یہاں پر انتقال ملک کی گنجائش ہے کہ تدبیر سے پہلے انتقال ملک کی نسبت کر دی جائے جبکہ اعتاق کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے وجہ یہ کہ جب ایک شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو دوسرے کا حصہ صاحبین کے نزدیک وہ بھی آزاد ہو گیا تو اب جب یہ آزاد ہے تو ماضی کی طرف نسبت کر کے بھی اس کے اندر انتقال ملک آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ آزاد کے اندر تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور امام صاحب کے نزدیک یہ غلام جس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا اب یہ غلام مقاتب کے درجے میں ہو گیا اور یہ مقاتب بھی عام مقاتب کی طرح نہیں ہے جہاں عقد کتابت کو فسخ کیا جا سکتا ہے یہاں پر عقد کتابت کے فسخ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اس غلام کا آدھا آزاد ہو چکا ہے اور آدھے نے ابھی آزاد ہونا ہے تو یہاں پر بھی انتقال ملک کی کوئی صورت نہیں کیونکہ اس نے مملوک ہو کر رہنا ہی نہیں ہے اس نے آزاد ہونا ہے تو اعتاق سے ما قبل کی طرف بھی نسبت کر دیں پھر بھی اس کے اندر انتقال ملک آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے مملوک رہنا ہی نہیں ہے اس نے کیا ہونا ہے آزاد ہونا ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا معلوم ہوا صاحبِ ہدایہ یہاں پر جس اعتاق کی بات کر رہے ہیں وہ اس اعتاق کی بات نہیں کر رہے جو اس مسئلے میں ذکر ہو رہا ہے بلکہ مطلق اعتاق کی بات کر رہے ہیں کہ مطلق اعتاق کے اندر جو زمان لیا جاتا ہے اس کو زمانِ معاوضہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ زمانِ معاوضہ میں ضروری ہے کہ دوسرا اس حصے کا مالک بنے مالک بنے گا تو پھر وہ زمان اس کا معاوضہ ہو جائے گا لیکن اعتاق کی صورت میں تو اعتاق سے ماقبل کی طرف نسبت کر کے بھی انتقالِ ملک نہیں ہو سکتا جبکہ تدبیر کے اندر ماقبل کی طرف نسبت کر کے انتقالِ ملک ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا بعض شارحین کا صاحبِ ہدایہ پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَعَمَ صورتِ مسئلہ یہ ایک باندی ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے تو ان دو آدمیوں میں سے ایک کا گمان ہے کہ یہ جو باندی ہے اس کو میرے شریک نے اپنی امہِ ولد بنا دیا ہے ان دو شریکوں میں سے ایک کا کیا گمان ہے کہ یہ شریکِ آخر نے اس باندی کو اپنی امہِ ولد بنا دیا ہے یعنی وہ اس کا اقرار کرتا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ شریکِ آخر اس کا انکار کر رہا ہے تو ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے اور ان میں سے ایک کا گمان ہے کہ دوسرے نے اس کو اپنی امہِ ولد بنا دیا ہے اور دوسرا اس بات کا انکار کر رہا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اقرار اور اعتراف کرنے والا ہے یہ اب اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے خود اعتراف کر لیا کہ دوسرے نے اس کو اپنی امہِ ولد بنا دیا ہے اور امہِ ولد جو ہے وہ تو صرف اپنے آقا کی خدمت کرتی ہے کسی دوسرے کا اس کی خدمت میں حق نہیں ہوتا تو لہذا یہ مقر جو ہے یہ اس باندی سے اب خدمت نہیں لے سکتا اور نیز یہ مقر جو ہے اس منکر سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ منکر تو انکار کر رہا ہے وہ تو کہتا ہے میں نے اس کو اپنی امہِ ولد نہیں بنایا تو یہ مقر باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور اس شریک آخر سے زمان بھی نہیں لے سکتا البتہ یہ جو مقر ہے یہ باندی سے سعی کروا سکتا ہے یہ باندی سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے حصے کی مالیت باندی کے اندر بند ہو گئی ہے تو یہ سعی کے ذریعے اپنی حصے کی قیمت وصول کر سکتا ہے جبکہ یہ جو باندی ہے یہ ایک دن موقوف رہے گی یعنی کسی کی خدمت نہیں کرے گی اور ایک دن جو ہے یہ اس منکر کی خدمت کرے گی ایک دن یہ اس منکر کی خدمت کرے گی وجہ یہ کہ اس منکر کا اس باندی میں اتنا ہی حق تھا اس منکر کا بھئی جب دو آدمیوں کے درمیان باندی مشترکہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک دن ایک کی خدمت کرے گی دوسرے دن دوسرے کی خدمت کرے گی تو دو دنوں کے اندر منکر کا ایک دن کی خدمت کا حق تھا تو وہ خدمت اسی طرح رہے گی ہر دو دنوں میں سے ایک دن باندی اس منکر کے خدمت کرے گی اور ایک دن موقوف رہے گی کسی کے خدمت نہیں کرے گی اس مقر کے خدمت کیوں نہیں کرے گی کیونکہ اس کا خیال ہے یہ دوسرے کی امی ولد ہو چکی ہے میرا حق ہی نہیں ہے اس سے خدمت لینے کا تو یہ اس نے خود اقرار کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے اقرار پر آدمی کا معاخضہ کیا جا سکتا ہے تو لہذا اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کیا جائے گا اور یہ اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا اور نیر اس منکر سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ تو امی ولد بنانے کا انکار کر رہا ہے تو مقر جو ہے وہ اس باندی سے صرف سعی کروا سکتا ہے تو باندی ایک دن منکر کی خدمت کرے گی اور ایک دن سعی کرے گی پیسے کمائے گی اور لا کر مقر کے حوالے کرے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ مذہب ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں جب ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ تھی تو گمان کیا ان دونوں میں سے ایک کہ یہ اس کے ساتھی کی امی ولد ہے اور وہ دوسرا شریک جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو ایک دن یہ باندی موقوف رہے گی یعنی کسی کی بھی خدمت نہیں کرے گی وَيَوْمَنْ تَخْدِمُ الْمُنْكِرَةَ اور ایک دن یہ منکر کی خدمت کرے گی عِنْدَ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں انشاء المنکر اس تسعال جاریتا فی نصف قیمتیہا سم تكون حررتا لا سبیل علیہا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص اعتراف کر رہا ہے کہ میرے شریک نے اس باندی کو امی ولد بنا دیا ہے تو یہ باندی اسی موقر کی امی ولد بن جائے گی یہ باندی اسی مقر کی امی ولد بن جائے گی صاحبین فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے غلام خریدا اور غلام خریدنے کے بعد مشتری کہتا ہے کہ بائے نے اس غلام کو بے سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا اور بائے اس کا انکار کر رہا ہے توجہ ہے سورت کیا ایک آدمی نے دوسرے سے غلام خریدا اور غلام خریدنے کے بعد مشتری کہتا ہے کہ بائے نے تو اس غلام کو بیچنے سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا اور بائے اس بات کا انکار کر رہا ہے تو یاد رکھو ہمارے عیمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ اس صورت میں یہ اعتاق اس مقر کی طرف سے ہی پھر شمار کیا جائے گا یہ اعتاق پلٹ کر اسی کی طرف آ جائے گا گویا یہ خود اس غلام کو آزاد کر رہا ہے اس نے دعویٰ تو کیا کیا ہے کہ بائے نے آزاد کیا تھا لیکن بائے تو انکار کر رہا ہے تو یہ اقرار کس کی طرف پلٹ آئے گا اسے مقر کی طرف اور یوں سمجھا جائے گا کہ اس مقر نے ہی غلام کو آزاد کر دیا ہے بھئی تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح ہے ایک شریک نے کہا دوسرے نے اس باندی کو اپنے امہ ولد بنا دیا ہے اور دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے تو یہ مقر کا اقرار اسی کے اوپر پلٹ کر آ جائے گا اور یہ باندی اسی کی امہ ولد بن جائے گی اور یہ باندی اسی کی امہ ولد بن جائے گی جب یہ اسی مقر کی امہ ولد بن گئی تو منکر اسے خدمت نہیں لے سکتا منکر اسے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ مقر کی امہ ولد بن گئی ہے اور مقر خود بھی اسے خدمت نہیں لے سکتا اگرچہ اس کی امہ ولد بن گئی ہے کیونکہ مقر کا تو یہ اقرار ہے کہ میرا اس کی خدمت میں کوئی حق ہی نہیں ہے کیونکہ دوسرے نے اس کو اپنی امہ ولد بنا لیا ہے توجہ ہے تو باندی منکر کی بھی خدمت نہیں کرے گی کیونکہ باندی اس مقر کی امہ ولد بن گئی اور اس مقیر کی بھی خدمت نہیں کرے گی کیونکہ مقیر کا تو یہ خیال ہے کہ میرا اس کی خدمت میں کوئی حق ہی نہیں ہے تو منکر اسے اب خدمت نہیں لے سکتا جب منکر خدمت نہیں لے سکتا تو کیا وہ اس مقیر سے زمان لے سکتا ہے کیونکہ اس مقیر کے اقرار کی وجہ سے یہ باندھی اس کے ام میں ولد بن گئی ہے منکر کی مالیت باندھی میں بند ہے نا اور یہ باندھی کس کی ام میں ولد بن گئی مقیر کی تو منکر کی مالیت تو اس کے اندر بند ہو گئی تو منکر کیا اب مقر سے زمان لے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں منکر اس مقر سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ مقر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری امہ ولد ہے اگر وہ یہ کہتا کہ یہ میری امہ ولد ہے پھر تو اس سے زمان لیا جا سکتا تھا لیکن اس نے تو کیا کہا ہے کہ یہ اس میرے شریک کی امہ ولد ہے تو لہذا منکر اس سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اس باندی کے اپنا امہ ولد ہونے کا بھئی اگر وہ یہ دعویٰ کرتا پھر زمان لیا جا سکتا تھا تو منکر باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ مقر کی عمہ ولد بن گئی اور منکر اس مقر سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ مقر نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میری عمہ ولد ہے اس نے تو کہا تھا یہ تمہاری عمہ ولد ہے گرچہ وہ اقرار پلٹ کر پھر اسی مقر پر چلا گیا وہ اسی کی امی ولد بن گئی لیکن بارحال اس نے یہ تو زبان سے نہیں کہا کہ یہ میری امی ولد ہے تو منکر اس باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور اس مقر سے زمان بھی نہیں لے سکتا ہاں اس باندی سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے حصے کی مالیت اس باندی میں بند ہو گئی ہے تو باندی سعی کرے گی کامکاج کرے گی اور اس منکر کے حصے کے پیسے ادا کرے گی اور صرف اس کے حصے کے پیسے ادا کر کے ساری باندی ہی آزاد ہو جائے گی ساری باندی ہی آزاد ہو جائے گی توجہ ہے مقیر اس سے سعی نہیں کروا سکتا کیونکہ مقیر کی تو یہ امہ ولد بن گئی اور امہ ولد سے سعی نہیں کروای جا سکتی امہ ولد ویسے آزاد ہوتی ہے بھئی تو یہ باندی مقیر کی امہ ولد بن گئی لیکن مقیر اس سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ مقیر کا تو کیا خیال ہے کہ یہ میرے ساتھی کی امہ ولد بن گئی ہے میرا اس کی خدمت میں کوئی حق نہیں ہے تو لہذا مقیر اس سے خدمت نہیں لے سکتا اور مقیر اس کو بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی امہ ولد ہو گئی ہے اور نیز مقیر جو ہے منکر سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ منکر تو اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ یہ میری امہ ولد ہے بھئی سورت بھی سمجھ میں آئی یا نہیں پہچیدہ سا مسئلہ ہے پھر سنو مسئلہ دوبارہ سورت یہ ہے ایک باندھی دو آدمیوں میں مشترکہ ہے ان میں سے ایک کا گمان ہے کہ میرے ساتھی نے اس کو اپنی امہ ولد بنا دیا ہے اور وہ دوسرا شریک اس بات کا انکار کر رہا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باندھی ایک دن موقوف رہے گی کسی کی خدمت نہیں کرے گی اور ایک دن منکر کی خدمت کرے گی اور یہ جو مقیر ہے یہ اس باندھی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میرے ساتھی نے اس کو اپنی امہ ولد بنایا ہے معلوم ہوا میرا اس کی خدمت میں کوئی حق نہیں ہے تو لہذا مقیر اس سے خدمت نہیں لے سکتا اور مقیر جو ہے وہ اس شریک سے زمان بھی نہیں لے سکتا اس منکر سے کیونکہ وہ تو انکار کر رہا ہے امہ ولد بنانے کا اور البتہ مقیر جو ہے وہ اس باندھی سے سعی کروا سکتا ہے اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں جب مقیر نے اعتراف کر لیا کہ میرے ساتھی نے اسے امہ ولد بنایا ہے اور وہ دوسرا ساتھی اس کا انکار کر رہا ہے تو مقیر کا اقرار اسی پر پلٹ کر آ جائے گا اور یہ باندھی اسی کی امہ ولد بن جائے گی کہتے ہیں یہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی نے دوسرے سے غلام خریدا اور خریدنے کے بعد مشتری کہتا ہے کہ بائے نے بیچنے سے پہلے ہی اس غلام کو آزاد کر دیا تھا اور بائے تو اس بات کا انکار کر رہا ہے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو مقیر دعویٰ کر رہا ہے بائے کے اعتاق کا تو اس کو اسی کا اعتاق قرار دے دیا جائے گا گوئے کہ خود اعتاق کر رہا ہے اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے تو یہاں پر بھی صاحبین فرماتے ہیں جب ایک شریک نے دوسرے شریک پر دعویٰ کیا کہ اس نے باندھی کو امہ ولد بنایا ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو یہ دعویٰ اسی مقیر پر پلٹ کر آ جائے گا اور یہی باندھی اس کی امہ ولد بن جائے گی جب یہ اس کی امہ ولد بن گئی تو اب منکر اس سے خدمت نہیں لے سکتا اور نیز منکر اس مقیر سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ مقیر نے یہ تو نہیں کہا یہ میری امہ ولد ہے اس نے تو کہا تھا یہ تمہاری امہ ولد ہے تو یہ اس کا اقرار البتہ اسی پر پلٹ کر آ گیا تھا تو منکر باندھی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور اس مقیر سے زمان بھی نہیں لے سکتا ہاں باندھی سے سائی کروا سکتا ہے باندھی سائی کرے گی صرف اس منکر کے پیسے ادا کرے گی اور پھر آزاد ہو جائے گی جبکہ مقیر جو ہے وہ بھی باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ یہ تو شریک کی امی ولد ہو گئی ہے تو اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میرا کوئی حق نہیں ہے اس باندی کی خدمت میں اور نیز وہ منکر سے زمان بھی نہیں لے سکتا مقیر کیونکہ منکر تو انکار کر رہا ہے امی ولد بنانے کا اور نیز مقیر باندی سے سعی بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ اب اس کی امی ولد بن گئی ہے اور اپنی امی ولد سے تو سعی نہیں کروائی جا سکتی تو باندی صرف منکر کے لیے سعی کرے گی اگر وہ ویسے آزاد نہیں کرنا چاہتا وہ سعی کروانا چاہتا ہے تو صرف اس کے حصے کے اندر سعی کرے گی اور پھر آزاد ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے بھئی پھر یہ سارا ترجمہ دوبارہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں جب ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ تھی تو گمان کیا ان دونوں میں سے ایک نے کہ یہ اس کے ساتھی کی امی ولد ہے اور وہ دوسرا شریک اس کا انکار کر رہا ہے تو ایک دن یہ باندی موقوف رہے گی اور ایک دن منکر کی خدمت کرے گی عیندہ ابی حنیفت رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک وقالہ اور صاحبین فرماتے ہیں انشاء المنکر استسعال جاریت فی نصف قیمتی ہا کہ اگر منکر چاہے تو وہ باندی سے سعی کروا سکتا ہے اس کی نصف قیمت کے اندر سمتکون حررتن پھر یہ آزاد ہو جائے گی لا سبیل علیہ مقر کا لا سبیل علیہ مقر کا اس باندی پر کوئی راستہ نہیں مقر کا اس باندی پر کوئی راستہ نہیں وہ اس باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور وہ اس باندی سے سعی بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ اسی کی امہ ولد بن گئی ہے اور اپنی امہ ولد سے سعی نہیں کروای جاتی وہ ویسے ہی آزاد ہوتی ہے بھئی لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہو لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ کہ جب اس مقر کے ساتھی نے اس کی تصدیق نہیں کی تو اِن قَلَبَ اِقْرَارُ الْمُقِرِّ عَلَيْهِ تو پلٹ آیا مقر کا اقرار اسی پر یعنی یہ اسی کی امہ ولد بن گئی تو کہتے ہیں اِن قَلَبَ اِقْرَارُ الْمُقِرِّ عَلَيْهِ تو وہ مقر کا اقرار اسی پر پلٹ آیا گویا کہ اس نے ہی اس کو امہ ولد بنایا ہے یعنی یہ مقر کی امہ ولد بن گئی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مشتری بائے کے خلاف اقرار کرے کہ بائے نے اس مبیعے کو بیچنے سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا اور وہ بائے کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے تو یہ اسی طرح قرار دیا جائے گا کہ جیسے کہ مشتری نے ہی اس کو آزاد کیا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جیسے بیع کے مسئلے میں مشتری کا اقرار اسی پر پلٹ کر آ گیا تو یہاں پر بھی مقر کا اقرار اسی پر پلٹ کر آ جائے گا تو کہتے ہیں خدمت ممتنع ہو جائے گی خدمت ممتنع ہو جائے گی یاد رکھو بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد منکر کی خدمت ہے کہ باندھی منکر کی خدمت نہیں کرے گی کیونکہ یہ مقر کی امہ ولد بن گئی ہے اور کسی کی امہ ولد میں دوسرے کی خدمت کا کوئی حق نہیں ہوتا تو منکر کی یہ باندھی خدمت نہیں کرے گی جبکہ بعض شارحین نے لکھا کہ اس سے خدمت سے مراد مقر کی خدمت ہے کیونکہ مقر کی خدمت نہیں کرے گی کیونکہ مقر کا کیا خیال ہے کہ یہ تو میرے شریک کی امہ ولد ہے میرا اس کی خدمت میں کوئی حق نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو مطلق رکھا جائے جیسے صاحبِ ہی تایہ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی اس سے خدمت نہیں لے سکتا نہ مقر نہ منکر منکر نہیں لے سکتا خدمت کیونکہ یہ مقر کی امہ ولد بن گئی ہے اور مقر نہیں لے سکتا خدمت کیونکہ اس کا خیال ہے کہ یہ منکر کی امہ ولد ہے تو کہتے ہیں فَيَمْتَنِعُ الْخِدْمَتُ تو اس باندھی کی خدمت جو ہے وہ ممتنے ہوگی یعنی اسے خدمت نہیں لی جا سکتی وَنَصِيبُ الْمُنْكِرِ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْحُکْمِ اور منکر کا حصہ اسی کی ملکیت پر ہے فَيَلْحُکْمِ حُکم میں یعنی حکم کے اعتبار سے ابھی بھی منکر اپنے حصے کا مالک ہے اس باندھی کے اندر تو منکر خدمت بھی نہیں لے سکتا تو اس کی مالیت اس باندھی کے اندر بند ہوگئے تو وہ سائی کروا سکتا ہے اور سائی کے بعد یہ باندھی آزاد ہو جائے گی صرف منکر کا حصہ ادا کرے گی اور آزاد ہو جائے گی تو یہ معنی ہے وَنَصِيبُ الْمُنْكِرِ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْحُکْمِ اور حکم کے اندر منکر کا حصہ جو ہے وہ اسی کی ملکیت پر ہے فَيُخْرَجُ إِلَى الْإِعْطَاقِ بِالسِّعَائَةِ تو اس باندھی کو اعتاق کی طرف نکالا جائے گا سائی کے ذریعے سائی کے ذریعے اعتاق کی طرف نکالا جائے گا یعنی سائی کرے گی منکر کا حصہ ادا کرے گی اور آزاد ہو جائے گی مقر اسے سائی نہیں کروا سکتا کیونکہ مقر کی تو یہ امِ ولد ہے اور امِ ولد سے سائی نہیں کروای جا سکتی آگے دیکھئے بھئی قَأُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ اِذَا أَسْلَمَتْ جیسے کہ عیسائی کی امِ ولد جب وہ مسلمان ہو جائے نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں بھئی تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ باندھی مقر کی امِ ولد بن گئی ہے لیکن منکر کی مالیت اس کے اندر باند ہو گئی ہے تو یہ سعی کرے گی حالانکہ امِ ولد سے سعی نہیں کروای جاتی لیکن یہاں پر سعی کرے گی اور منکر کا حصہ ادا کر کے آزاد ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی عیسائی کی امِ ولد ہے اور وہ امِ ولد مسلمان ہو گئی جب وہ امِ ولد مسلمان ہو گئی تو اب اسے عیسائی کے تحت نہیں رکھا جا سکتا بھئی عیسائی کے تحت اب وہ نہیں رہ سکتی بھئی تو وہ بھی بل اتفاق ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک یہ جو عیسائی کی امِ ولد ہے جو مسلمان ہو گئی ہے یہ سعی کرے گی اور اپنی قیمت لا کر نصرانی مالک کو ادا کرے گی اس عیسائی مالک کو ادا کرے گی اور آزاد ہو جائے گی تو صاحبین فرماتے ہیں امِ ولد سے سعی نہیں کروای جاتی لیکن جیسے جیسے عیسائی کی امِ ولد مسلمان ہو جائے تو وہ سعی کر کے اپنی قیمت ادا کرتی ہے اور آزاد ہو جاتی ہے تو اس مسئلے کے اندر بھی یہ باندی جو ہے مقیر کی امِ ولد بن گئی ہے لیکن پھر بھی یہ سعی کرے گی اور منقیر کا حصہ ادا کر کے آزاد ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے جیسے کہ عیسائی کی امِ ولد جب وہ مسلمان ہو جائے ولی ابی حنیفت رحم اللہ اب امام صاحب کی دلیل آئی ادھر دیکھئے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ مقیر نے کہا ہے کہ یہ باندی میرے ساتھی کی امِ ولد ہے تو یا تو مقیر نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو پھر تو اس باندی کی ساری خدمت کا حقدار منکر ہے کیونکہ باندی اس کی امِ ولد ہے اور اگر مقیر نے جھوٹ کہا ہے تو پھر منکر کے لیے باندی کی آدھی خدمت ہے کیونکہ آدھا حصہ تو مقیر کا ہے توجہ ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں مقیر نے جو اقرار کیا ہے جو اعتراف کیا ہے یا تو اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو باندی کی ساری خدمت کا حقدار منکر ہے اور اگر اس نے جھوٹ کہا ہے تو باندی کی آدھی خدمت کا حقدار منکر ہے معلوم ہوا کہ منکر کے لیے باندی کی آدھی خدمت تو یقینی طور پر ہے اگر مقر نے سچ کہا ہے تو باندی کی ساری خدمت کا حقدار منکر ہے اور ساری خدمت کے اندر نصف خدمت بھی آ گئی اور اگر مقر نے جھوٹ کہا ہے تو پھر منکر کے لیے باندی کی آدھی خدمت ہے تو معلوم ہوا چاہے مقر نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے آدھی خدمت تو کم مز کم یقینی طور پر منکر کے لیے ثابت ہے تو جو یقینی طور پر خدمت ثابت تھی ہم نے اس کو لے لیا کہ منکر کے لیے باندی کی آدھی خدمت ہوگی یعنی ایک دن اس کی خدمت کرے گی اور ایک دن باندی موقوف رہے گی تو کہتے ہیں وَلِي أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ صَدَقَ کہ مقر جو ہے اس نے اگر سچ کہا ہے تو کَانَتِ الْخِدمَةُ قُلُّهَا لِلْمُنْكِرِ تو اس باندی کی ساری خدمت جو ہے وہ منکر کے لیے ہے وَلَوْ قَدَبَ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْخِدمَتِ اور اگر مقر نے جھوٹ کہا ہے تو منکر کے لیے باندی کی نصف خدمت ہوگی تو معلوم ہے نصف خدمت تو یقینی طور پر منکر کے لیے ہے اور باقی نصف میں شک ہے باقی نصف میں شک ہے کہ معلوم نہیں سچ ہے یا جھوٹ اگر سچ ہے تو باقی نصف بھی اسی کے لیے اور اگر سچ نہیں ہے تو باقی نصف اس کے لیے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيَصْبُتُ مَا هُوَ الْمُتَيَقْنُ بِهِ تو ثابت ہو جائے گی وہ خدمت جو یقینی ہے وَهُوَ النِّصْفُ اور وہ نصف خدمت ہے بھئی وَلَا خِدمتَ لِشَرِكِ شَاہِدِ وَلَا سْتِسَعَاءَ ہاں البتہ یہ مقر اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا اور یہ مقر جو ہے یہ اس باندی سے صعیب ہی نہیں کروا سکتا وجہ یہ کہ مقر نے خود اقرار کر لیا ہے کہ یہ میرے شریکیوں میں ولد ہے تو خود اس نے اقرار کر لیا کہ اس باندی کی خدمت میں میرا کوئی حق نہیں ہے تو لہذا یہ اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا یہ مقر اور نیز باندی سے صعیب ہی نہیں کروا سکتا کیوں نہیں صعیب کروا سکتا کیونکہ مقر نے کیا اعتراف کیا ہے کہ یہ میرے شریکیوں میں ولد ہے جب شریکیوں میں ولد ہو گئی تو شریک ساری باندی کا مالک بن گیا اور جب ساری باندی کا مالک ہوا تو تملک پایا گیا تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا شریک کو زمان دینا پڑے گا اور یہ زمانِ تملک ہے یہ تنگدسپی اور مالداری سے بدلتا نہیں یہ ہر حال میں اس منکر کو دینا پڑے گا لیکن منکر تو اس کا انکار کر رہا ہے لہذا اسے زمان بھی نہیں لیا جا سکتا توجہ ہے مقر نے اقرار کیا ہے کہ یہ باندی منکر کی امہ ولد ہے اس کا مطلب ہے مقر خود اقرار کر رہا ہے میں اس باندی سے صعیب نہیں کروا سکتا میں صرف منکر سے زمان لے سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے حصے کا بھی مالک بن گیا ہے وہ میرے حصے کا بھی مالک بن گیا ہے تو یہ صرف زمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوگا کیونکہ دوسرا آدمی تو اس کا انکار کر رہا ہے تو معلوم ہوا مقر خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور میں باندی سے صعیب بھی نہیں کروا سکتا تو کہتے ہیں ولا خدمت لشریق شاہدی اور کوئی خدمت نہیں ہے اس شریق کے لئے اس شاہدی جو گواہی دینے والا ہے یعنی وہ جو اقرار کرنے والا ہے تو کہتے ہیں ولا خدمت لشریق کی شاہدی ولا استسعاء اور وہ شریق جو گواہی دینے والا ہے اس کے لئے نہ تو اس باندی کی خدمت ہے اور نہ اس کے لئے اس باندی کی صعی ہے لئنہو يتبرع عن جميع ذالکا بدعو الاستیلاد والزمانی اس لئے کیونکہ وہ باندی کو بری کر رہا ہے اس سب سے بیدعو الاستیلاد والزمانی امہ ولد اور زمان کے دعوے کے ذریعے مقیر نے کیا اقرار کیا کہ میرے ساتھی کہ یہ امہ ولد ہے تو امہ ولد ہے معلوم ہو یہ اسے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور اس پر زمان کا دعویٰ کر رہا ہے بھئی تو یہ باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور صعیب ہی نہیں کروا سکتا تو کہتے ہیں لئے انہو یتبرع عن جمیع ذالکا بیدعو الاستیلاد والزمانی اس لئے کیونکہ وہ باندی کو اس سب سے بری کر رہا ہے بیدعو الاستیلاد والزمانی امہ ولد بنانے اور زمان کے دعوے کے ذریعے وَلِقْرَارُ بِأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِيَّةَ زَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ یہاں سے جواب دے رہے ہیں صاحبین کے قیاس کا صاحبین نے اس مسئلے کو قیاس کیا تھا وہ بائے اور مشتری کے مسئلے پر وہاں پر مشتری اعتراف کر رہا ہے کہ بائے نے بیہ سے پہلے ہی اس غلام کو آزاد کر دیا تھا اور بائے اس کا انکار کرتا ہے تو مشتری پر اس کا اعتراف پلٹ کر آ جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا مشتری اس غلام کو آزاد کر رہا ہے تو وہ مشتری کی طرف سے آزاد ہو جائے گا تو یہاں پر بھی صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں ایک شریک دعویٰ کر رہا ہے کہ دوسرے نے اس باندی کو امہ ولد بنا دیا ہے اور دوسرے شریک انکار کر رہا ہے تو اس مقیر کا اقرار اسی پر پلٹ کر آ جائے گا اور یہ اس کی امہ ولد بن جائے گی امام صاحب فرماتے ہیں نہیں آپ اس امہ ولد کے مسئلے کو بیع کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں میں فرق ہے وجہ یہ ہے کہ امہ ولد جو ہے اس کے ساتھ نصب بھی ثابت ہو جاتا ہے جب ایک باندی ایک آدمی کی امہ ولد ہے معلوم ہوا اس باندی کے بچے کا نصب اس مالک سے ثابت ہے تو لہٰذا جب مقیر نے قرار کر لیا کہ یہ باندی میرے شریک کیوں میں ولد ہے تو گویا مقیر نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ اس باندی کا جو بچہ ہے اس کا نصب میرے شریک سے ثابت ہے یعنی وہ میرا بچہ نہیں ہے وہ میرے شریک کا بچہ ہے تو جب ایک دفعہ اس نے خود اعتراف کر لیا کہ یہ اس شریک کا بچہ ہے تو بعد میں یہ اعتراف اسی مقیر کی طرف پلٹ جائے اور یہ بچہ مقیر کا ثابت ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا نصب لازم ہوتا ہے نصب رد کرنے سے بھی رد نہیں ہوتا جب مقیر نے خود کہہ دیا کہ یہ میرے شریک کیوں میں ولد ہے تو گویا مقیر نے اعتراف کر لیا کہ اس باندی کا جو بچہ ہے اس کا نصب کس سے ثابت ہے میرے شریک سے جب اس نے اس بچے کو غیر کا بچہ قرار دے دیا تو بعد میں اب اس بچے کو اس مقیر کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نصب جو ہے وہ رد کرنے سے بھی رد نہیں ہوتا تو یہاں پر مقیر پر اس کا اقرار پلٹ نہیں سکتا کیونکہ امہ ولد کا معاملہ ہے اور امہ ولد ہونے کے ساتھ نصب لازم ہے اور وہ نصب بدل نہیں سکتا جب مقیر نے ایک دفعہ کہہ دیا یہ میرا بچہ نہیں ہے تو اب بعد میں یہ بچہ اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اقرار بھی نصب لازم ہوتا ہے وہ رد کرنے سے بھی رد نہیں ہوتا تو لہذا ایک آدمی جب ایک بچے کے نصب کا اقرار کر لے کسی دوسرے کے لیے تو گویا اس نے کہہ دیا یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ میرا بچہ نہیں لہذا وہ اس کا بچہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا تو امی ولد بنانے کے ساتھ بچے کا نصب لازم ہے اور بچے کے نصب تو رد نہیں ہو سکتا تو امی ولد بھی اس مقیر کی طرف پلٹ نہیں سکتی وہ اس کی امی ولد نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور امی ولد ہونے کا اقرار یہ متزمن ہے اقرار بن نصب کو یعنی امی ولد ہونے کے اقرار کے زمن میں اقرار بن نصب بھی ہوتا ہے جب مقیر نے یہ کہا یہ باندھی میرے شریک کی امی ولد ہے معلوم ہوا اس نے یہ بھی اقرار کر دیا کہ اس کے بچے کا نصب میرے شریک سے ثابت ہے تو کہتے ہیں اور امی ولد ہونے کا جو اقرار بن نصب کو متزمن ہے یعنی اس کے زمن میں نصب کا اقرار بھی آ جاتا ہے اور یہ جو اقرار بن نصب ہے یہ ایک امر لازم ہے یہ ایک امر لازم ہے یعنی یہ چیز لازم ہو جاتی ہے اور یہ رد نہیں ہوتی رد کرنے سے رد کرنے سے بھی یہ رد نہیں ہوتی لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ مقیر کو قرار دے دیا جائے کل مستولدی امی ولد بنانے والے کی طرح اس مقیر کو امی ولد بنانے والا قرار دے دیا جائے یہ یہاں ممکن نہیں ہے بھئی کیونکہ وہ اس نے بچے کے نصب کا انکار کر دیا ہے تو اب اس بچے کا نصب اس مقیر کے لئے ثابت نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ يَظْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک باندی ہے اور وہ دو آدمیوں کی مشترکہ امِ ولد ہے ایک باندی ہے اور وہ دو آدمیوں کی مشترکہ امِ ولد ہے آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی باندی دو آدمیوں کی امِ ولد کیسے ہو سکتی ہے تو صورت اس کی یہ ہے کہ ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ تھی اور پھر اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا تو دونوں شریکوں نے اکٹھا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اب یہاں ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے اگر ایک دعویٰ پہلے ہوتا تو یہ باندی اس کی امِ ولد ہو جاتی لیکن یہاں دونوں نے بلکل اکٹھے دعویٰ کیا ہے تو ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے تو یہ باندی دونوں کی امِ ولد شمار ہوگی اور یہ بچہ دونوں کا بچہ شمار ہوگا بھئی حقیقت میں تو ایک کا بچہ ہے لیکن یہاں ترجیح کی کوئی صورت نہیں لہذا دونوں سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا تو یہ دونوں کی مشترکہ امِ ولد ہو گئی یا دونوں نے اکٹھا دعویٰ نہیں کیا لیکن دونوں نے الگ الگ مجلسوں میں دعویٰ کیا ایک نے ایک مجلس میں دعویٰ کیا یہ میرا بچہ ہے اور دوسرے نے کسی دوسری مجلس میں اس کو خبر ملی تو اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے اب یہاں پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے پہلے دعویٰ کیا ہے تو لہذا دونوں کو اکٹھا ہی قرار دیا جائے گا اور یہ دونوں کی امِ ولد ہو جائے گی تو یہ باندھی جو دو آدمیوں کی امِ ولد ہے ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو یاد رکھو پوری باندھی آزاد ہو جائے گی اور امام صاحب کے نزدیک وہ جو دوسرا شریک ہے وہ معتق سے زمان نہیں لے سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسرا شریک معتق سے زمان لے سکتا ہے اگر وہ مالدار ہے بھئی اگر وہ مالدار ہے تو اسے زمان لے سکتا ہے وجہ یہ کہ صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک امِ ولد جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں وہ متقویم نہیں ہے متقویم نہیں ہے یعنی قیمت والی نہیں ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک امِ ولد متقویم ہے یعنی قیمت والی ہے تو لہذا دوسرا شریک جو ہے معتق سے زمان لے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ انکانت امو ولدن بینہما اور اگر ایک امے ولد دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ تھی فَاَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ تو ان دونوں میں سے ایک نے اس کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ مالدار ہے فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اس معتق پر کوئی زمان نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک کیونکہ امے ولد کی کوئی قیمت نہیں ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَزْمَنُ النِّسْفَ قِيمَتِهَا کہ جو معتق ہے یہ زامن ہوگا اس امے ولد کی نصف قیمت کا لِأَنَّ مَالِيَّةَ اُمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ امے ولد کی مالیت جو ہے وہ غیر متقویم ہے عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک امے ولد کی مالیت غیر متقویم ہے یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک وَمُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا جبکہ صاحبین کے نزدیک امے ولد کی مالیت متقویم ہے امے ولد قیمت والی ہے اس کی قیمت ہے بھئی وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَبْتَنِ عِدَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ اور اس زابطے پر کئی مسائل کی بنیاد ہے اس زابطے پر کئی مسائل کی بنیاد ہے اَوْرَدْنَا هَا فِي كِفَایَتِ الْمُنْتَحِی جن کو ہم لے کر آئے ہیں کفایت المنتحی میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ صاحبِ ہدایہ نے اس مطن کی جو پہلی شرح لکھی اس کا نام کفایت المنتحی تھا اور وہ اسی جلدوں پر مشتمل تھی لیکن چونکہ وہ بہت طویل ہو گئی تھی تو پھر صاحبِ ہدایہ نے اس کو مختصر کیا اور ان اسی جلدوں کا خلاصہ چار جلدوں کی صورت میں لکھا اور اس کا نام ہدایہ رکھا تو کفایت المنتحی وہ جو صاحبِ ہدایہ کی طویل شرح تھی اسی مطن کی بھئی اور علماء فرماتے ہیں کہ کفایت المنتحی آج دنیا میں موجود نہیں ہے جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے فتنیں آئے اور حوادثات زمانہ کی وجہ سے وہ کفایت المنتحی ختم ہو گئی ہے آج دنیا میں وہ موجود نہیں ہے البتہ وہ مسائل جن کی طرف صاحبِ ہدایہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ اور کتابوں کے اندر علماء نے درج فرمائے ہیں تو صاحبِ ہدایہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَادَ الْأَصْلِ تَبْتَنِ عِدَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ اَوْرَدْنَاهَا فِي كِفَایتِ الْمُنْتَحِی کہ اس ذابطے پر کئی مسائل کی بنیاد ہے جن کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے ان میں سے بعض مسائل حاشیہ کے اندر بھی دیئے ہوئے ہیں حاشیہ کے اندر بھئی کہتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ باندھی دونوں شریکوں کی امہ ولد ہے تو اگر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا تو یہ آزاد ہو جائے گی تو کیا دوسرے شریک کے لیے یہ سعی کرے گی یا سعی نہیں کرے گی تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ دوسرے شریک کے لیے بھی سعی نہیں کرے گی ویسے ہی آزاد ہو جائے گی کیونکہ امہ ولد متقوم نہیں ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک امہ ولد متقوم ہے لہذا ان کے نزدیک یہ امہ ولد دوسرے شریک کے لیے سعی کرے گی اور اس کے حصے ادا کرے گی اسی ذابطے پر ایک یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ اگر اسی امی ولد نے بعد میں ایک اور بچے کو جنم دیا اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس بچے کا نصب اسی سے ثابت ہو جائے گا اور یہ بچہ آزاد ہوگا لیکن یہ جو مدعی تھا یہ اپنے شریک کے لیے اس بچے کی نصف قیمت کا زامین نہیں بنے گا بھئی بھئی دیکھئے نا امی ولد مشترکہ ہے دونوں کی ہے اس کے اندر تو جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی ماں کے حکم میں ہوتا ہے تو معلوم ہوں اس بچے کے اندر بھی دونوں کی ملکیت ہونی چاہیے جب دونوں کی ملکیت ہونی چاہیے لیکن ایک نے جب دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ بچہ آزاد ہو جائے گا تو دوسرے کی آدھی ملکیت اس میں ضائع ہو گئی بھئی تو کیا وہ دوسرا شریک اس مدعی سے زمان لے سکتا ہے یا زمان نہیں لے سکتا تو امام صاحب فرماتے تو بچہ بھی غیر متقاویم ہے لہذا اس کی کوئی قیمت نہیں کہ جس کا زمان آدھا کیا جائے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ امی ولد متقاویم ہے تو اس کا بچہ بھی اسی کے حکم میں متقاویم ہے لہذا یہ مدعی جو ہے وہ اس بچے کی نصف قیمت جو ہے دوسرے شریک کے حوالے کرے گا بھئی اس کو آدھا کرے گا بھئی اسی طرح اسی ذابطے پر یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ اگر امی ولد کو کسی نے غصب کر لیا اور پھر یہ امی ولد اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ غاصب پر کوئی زمان نہیں کیونکہ امی ولد متقاویم نہیں ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک غاصب سے زمان لیا جائے گا کیونکہ امی ولد صاحبین کے نزدیک متقاویم ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ وہ چند مسائل ہیں جن کی طرف صاحبِ ہدایہ نے اشارہ فرمایا تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَادَ الْأَصْلِ تَبْتَنِ عِدَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ اور اس ذابطے پر کئی مسائل کی بنیاد ہے اوردنا ہا فی کفایت المنتحی جن کو ہم کفایت المنتحی میں لائے ہیں یعنی ان مسائل کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے آگے دیکھئے وجہ قولِہِمَا اب صاحبین کے قول کی وجہ آگئی صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ امی ولد متقوم ہے بھئی تو کہتے ہیں وجہ قولِہِمَا صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهَا مُنْتَفَعُمْ بِهَا وَطْعَوْا وَإِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا بھئی صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو امی ولد ہے یہ متقوم ہے اس لیے کیونکہ امی ولد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے آقا جو ہے امی ولد سے صحبت بھی کر سکتا ہے اور اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اجرت کے اندر خدمت کے لیے دے سکتا ہے اور یہ چیزیں علامت ہیں اس کے متقوم ہونے کی امی ولد سے آقا وطی بھی کر سکتا ہے صحبت بھی کر سکتا ہے اسے خدمت بھی لے سکتا ہے اور اسے اجارے پر بھی دے سکتا ہے یعنی اجرت پر کہ کسی دوسرے کی خدمت کرے اور آقا اس کی اجرت وصول کرے بھئی اور یاد رکھنا یہاں وطی کا ذکر آیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہو تو کسی ایک کے لیے بھی اس سے صحبت جائز نہیں ہے بھئی تو یہاں پر دلیل کے اندر آیا کہ صحبین کی قول کی وجہ یہ ہے کہ امی ولد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وطی کے اعتبار سے بھی تو یہ اس امی ولد کی بات نہیں ہو رہی مطلقا عام امی ولد جو کسی ایک آدمی کی ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وطی کا بھی خدمت کا بھی اور اجارے کا بھی اور یہ دلیل ہے اس کے متقوم ہونے کی تو کہتے ہیں صحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امی ولد ہوتی ہے اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے وطعوں و اجارتوں و استخداما وطی کے اعتبار سے بھی اور اجارے کے اعتبار سے بھی اور خدمت لینے کے اعتبار سے بھی وہذا ہوا دلالت التقومی اور یہ اس کے متقوم ہونے کی دلیل ہے اور اس کی بیع کے ممتنے ہونے سے اس کا تقوم ساقط نہیں ہوتا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مدبر امی ولد اور مقاتب ان کو بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کا حق آزادی ضائع ہوگا بھئی تو صحبین کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ امی ولد جو ہے وہ متقوم ہے صرف اس کا بیچنا جائز نہیں ہے لیکن بیچنا ممتنے ہو اس سے اس کا تقوم ساقط نہیں ہوتا اس کا متقوم ہونا ختام نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مدبر ہے اور مدبر تو بالاتفاق ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک مدبر متقوم ہے تو صحبین فرماتے ہیں کہ مدبر جو ہے اس کو بھی بیچنا منع ہے لیکن اس کے باوجود امام صاحب کے نزدیک وہ متقوم ہے تو جیسے مدبر میں بیچنا منع ہے پھر بھی وہ متقوم ہے اسی طرح اگر امی ولد کا بیچنا منع ہے تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی یہ امی ولد بھی متقوم ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اس امی ولد کی بیع کے ممتنع ہونے سے اس کا قیمت والا ہونا ساقط نہیں ہوتا کما فی المدبری جیسے کہ مدبر میں ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ اُمَّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِ اِذَا أَسْلَمَتْ عَلَيْهَا السِّعَایَةِ تو صحبین نے اس امی ولد کو قیاس کیا مدبر پر اور اب اس امی ولد کو قیاس کر رہے ہیں نصرانی یعنی عیسائی کی امی ولد پر جو مسلمان ہو جائے ایک عیسائی ہے اس کی امی ولد ہے اور وہ امی ولد مسلمان ہو گئی تو ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا کہ یہ امی ولد اب عیسائی کے تحت نہیں رہ سکتی لہذا یہ جائے گی سعی کرے گی اور اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گی تو صحبین فرماتے ہیں دیکھا اس مسئلے کے اندر یہ جو عیسائی کی امی ولد ہے یہ ویسے ہی آزاد نہیں ہو رہی بلکہ سعی کر کر اپنی قیمت ادا کر رہی ہے معلوم ہوا معلوم ہوا امی ولد متقویم ہے اسی لئے تو اس پر سعی کو واجب قرار دیا گیا اگر یہ متقویم نہ ہوتی تو اس کے ذمہ سعی بھی نہ ہوتی بھئی تو کہتے ہیں اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں انہ امی ولد نصرانی کہ عیسائی کی امی ولد ادا اسلامت جو مسلمان ہو جائے علیہ السعیت تو اس امی ولد پر سعی واجب ہوتی ہے وہذا آیت التقویمی اور یہ اس کے قیمت والا ہونے کی علامت ہے غیر ان قیمتہا سلس قیمتیہا قننتا علا ما قالوه بے یاد رکھو یہ جو امی ولد ہے اس کی قیمت عام باندی سے کم ہوتی ہے امی ولد کی قیمت عام باندی کا صرف ایک تہائی ہوتی ہے امی ولد کی قیمت عام باندی کا صرف ایک تہائی ہوتی ہے یعنی تین میں سے صرف ایک حصہ اگر یہی عام باندی ہوتی اور اس کی قیمت تین سو درہم تھی تو اب جب یہ امی ولد بان گئی ہے تو اب صرف اس کی قیمت سو درہم ہے بھئی جی یعنی تین حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس کی قیمت ہے ایک تہائی اس کی قیمت ہے تو امی ولد کی قیمت عام باندی کے مقابلے میں ایک تہائی ہوتی ہے جبکہ آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق میں کہ مدبر جو ہے اس کی قیمت بھی عام غلام کے مقابلے میں کم ہوتی ہے لیکن مدبر کی قیمت مدبر کی قیمت عام غلام کے مقابلے میں دو تہائی ہوتی ہے یعنی تین میں سے دو حصے اگر عام غلام تین سو درہم کا ہے تو وہی غلام جب مدبر بن گیا تو اب دو سو درہم کا ہے بھئی اور عام باندی اگر تین سو درہم کی ہے تو اگر وہی باندی امی ولد بن گئی تو اب وہ صرف سو درہم کی ہے بات سمجھ میں آگئی تو اب اسی کو صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں مگر یہ کہ امی ولد کی جو قیمت ہے وہ اس کی قیمت کا تہائی ہے قیمت بہتبار عام باندی ہونے کے عام باندی ہونے کے اعتبار سے جو اس کی قیمت تھی اس کا صرف سلس ہے اس امی ولد کی قیمت تو کہتے ہیں امی ولد کی جو قیمت وہ عام باندی ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمت کا تہائی ہے عام باندی ہونے کے اعتبار سے جو اس کی قیمت تھی اس کا تیسرا حصہ ہے یہ امی ولد کی قیمت علا ما قالو اس وجہ سے جو فقہان نے فرمایا ہے لفوات منفعت البیعی والسعایت بعد الموتی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ توجہ سے بھئی امی ولد کی قیمت عام باندی کی قیمت کا تیسرا حصہ ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ عام باندی جو ہے عام باندی عام باندی کے تین فائدے ہیں کہ اس سے خدمت بھی لی جا سکتی ہے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور موت کے بعد اس سے صعیبی کروائی جا سکتی ہے اس سے موت کے بعد صعیبی کروائی جا سکتی ہے مثلا نیک آدمی نے وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ باندی آزاد ہے مرنے کے بعد باندی آزاد ہے تو یہ باندی مدبرہ ہو گئی اور آقا کے مرنے پر یہ آزاد ہوگی لیکن آقا کا مال صرف یہی باندی تھی اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس باندی کا حکم وسیعت والا ہے تو اس باندی کا صرف تیسرا حصہ آزاد ہوگا اور باقی دو حصوں میں یہ صعیب کرے گی اور وہ پیسے کما کر لائے گی اور وارثوں کو دے گی تو عام باندی سے موت کے بعد صعیب کروائی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھو امہ ولد جو ہے وہ ویسے ہی آزاد ہوتی ہے اس سے صعیب نہیں کروائی جا سکتی ایک آدمی کی امہ ولد ہے اور اس آدمی کا انتقال ہوا اب اس امہ ولد نے آزاد ہونا ہے اس آدمی کا اور کوئی مال ہے ہی نہیں صرف یہ امہ ولد ہے تو کیا صرف اس کا سلس آزاد ہوگا اور دو سلس میں وارثوں کے لئے صعیب کرے گی کہتے ہیں نئی نئی یہ جو امہ ولد ہوتی ہے یہ موت کے بعد صعیب نہیں کرتی یہ ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے تو عام باندی کے کتنے فائدے ہیں تین اس سے خدمت بھی لی جا سکتی ہے اسے بیچا بھی جا سکتا ہے اور موت کے بعد اسے صعیب ہی کروائی جا سکتی ہے لیکن جب امہ ولد بن گئی اب صرف خدمت لی جا سکتی ہے اور دو فائدے ختم ہو گئے اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور موت کے بعد صعیب ہی نہیں کروائی جا سکتی تو امہ ولد کے تین میں سے دو فائدے ختم ہو گئے صرف ایک فائدہ باقی ہے لہذا اس کی قیمت میں تین میں سے دو حصے ختم ہو گئے اور صرف ایک حصہ قیمت رہ گئی تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ جو امِ ولد ہے اس کی بیع کا نفع اور اسی طرح موت کے بعد اس کی جو سعی ہے یہ دونوں چیزیں فوت ہو گئیں تو تین فائدوں میں سے دو فائدے فوت ہو گئے صرف حدمت باقی رہ گئی تو اس کی قیمت بھی تین میں سے دو حصے ساقط ہو جائے گی بخلاف المدبری بھئی مدبر کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا مدبر کی قیمت دو تہائی رہ جاتی ہے مدبر کی قیمت دو تہائی رہ جاتی ہے اب اس کی وجہ ذکر کریں گے صاحبِ ہدایق کہتے ہیں کیونکہ مدبر کے بھی تین فائدے تھے ایک تو یہ کہ اسے خدمت لی جا سکتی ہے دوسرا اس کو بیچا جا سکتا ہے اور نیز موت کے بعد اسے سعی بھی کروائی جا سکتی ہے تو جب اس غلام کو مدبر بنا دیا تو اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا ایک نفع ختم ہو گیا لیکن خدمت بھی لی جا سکتی ہے اور موت کے بعد سعی بھی کروائی جا سکتی ہے تو دو نفع ابھی بھی باقی ہیں تو اس لئے اس کے تین میں سے دو حصے قیمت باقی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف المدبری بخلاف مدبر کے لِأَنَّ الْفَائِتَ مَنْفَعَتُ الْبَيْعِ اس لئے کیونکہ مدبر کے اندر صرف بیع کا نفع فوت ہوا ہے اَمَّا السِّعَایَتُ وَلْاستِخْدَامُ فَبَاقِيَانِ اور باقی موت کے بعد سعی جو ہے اور خدمت لینا جو ہے فَبَاقِيَانِ یہ دونوں نفع باقی ہیں لہذا اس لئے مدبر کی قیمت تین میں سے دو تہائی رہ جاتی ہے عام غلام کے مقابلے میں اب امام صاحب کی دلیل آگئے وَلِأَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَقَوُّمَ بِالْإِحْرَازِ وَهِيَ مُحْرَزَةٌ لِلنَّسَبِ لَا لِلْتَقَوُّمِ وَالْإِحْرَازُ لِلْتَقَوُّمِ تَابِعُن امام صاحب کی دلیل آگئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا متقوم ہونا احراز کے ذریعے ہوتا ہے احرازہ یحریز احراز کا معنی ہے جمع کرنا اور سمیٹھنا جمع کرنا اور سمیٹھنا تو کوئی چیز احراز کے ذریعے قیمت والی بنتی ہے بھئے دیکھو یہ جو مال ہے نا مال مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور جو چیز قیمت والی ہوتی ہے لوگ اس کو سمیٹھتے ہیں اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں دیکھو مال کو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پاس حفاظت سے رکھتے ہیں ہار چیز جو بھی آپ چیز قیمت پیسے دے کر لاتے ہیں آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو یاد رکھو یہ جو قیمت آتی ہے یہ احراز کے ذریعے آتی ہے مثلا ایک عام جنگل ہے کسی کا مملوک نہیں ہے تو اس کے اندر جو لکڑیاں وغیرہ ہیں وہ متقاوم نہیں ہیں جو بھی جائے وہاں سے لکڑیں ایک اٹھی کر سکتا ہے جنگل میں لکڑیاں ایک ساتھی آیا آپ نے کہا بھئی یہ جنگل میں لکڑیاں میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے میں بیشتی ہیں بھئی یہ تو عام لوگوں کا جنگل ہے آپ کیسے بیش رہے ہیں ہاں وہی لکڑیاں آپ سمیٹ کر لیا ہے اور گٹھا بنایا اب آپ بازار میں بیشتے ہیں آپ دیکھو آپ نے ان کو کیا کر لیا آپ نے پاس محفوظ کر لیا جمع کر لیا اب یہ قیمت والی ہو گئے آپ بیشنا چاہیں تو بیش سکتے ہیں تو معلوم ہوا قیمت کس کے ذریعے ہوتی ہے احراز کے ذریعے ہوتی ہے سمیٹنے اور جمع کرنے سے اسی طرح غلام ہے غلام کیسے بنایا جاتا ہے غلام تو جنگ ہوئی تھی جنگ کے اندر مخالفوں کا آدمی ہم نے پکڑ لیا تھا تو وہاں اس کو ہم نے پکڑنے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ یہ اب ہماری کیا کرے گا خدمت کرے گا تو مال بن گیا تو احراز کے ذریعے قیمت ہوتی ہے ورنہ پہلے تو وہ آزاد تھا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو مالوں ہاں قیمت کس کے ذریعے ہوتی ہے احراز کے ذریعے ہوتی ہے اسی طرح دریا کے اندر مچھلیاں ہیں تو وہ آپ کسی ساتھی سے کہتے ہیں یہ مچھلیاں میں نے آپ کو بیچ دی اتنے پیسوں میں بھئی آپ تو اس کے مالی کی نہیں ہے بھئی یہ تو متقویم ہی نہیں ہے کیونکہ ان میں احراز نہیں ہے تو ہاں البتہ جب آپ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں تو اب ان کا جمع کرنا اور محفوظ کرنا پایا گیا اب یہ متقویم ہو گئی اب آپ بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں معلوم ہوا قیمت والا ہونا یہ احراز کے ذریعے ہوتا ہے اور پھر یہ احراز یاد رکھنا دو قسم پر ہے ایک احراز ہوتا ہے تقویم کے لیے اور ایک احراز ہوتا ہے نسب کے لیے ایک چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے قیمت والا ہونے کی وجہ سے اور ایک چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے نسب کی وجہ سے مثلا منکوحہ جو ہے اپنی بیوی جو ہے انسان اس کی بھی حفاظت کرتا ہے لیکن یہاں احراز جو ہے وہ قیمت والا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ تو آزاد عورت ہے آزاد عورت تو مال متقویم نہیں ہے بھئی تو لہذا یہاں احراز جو ہے وہ نسب کی وجہ سے ہے تو اس منکوحہ بیوی کے اندر احراز لنسب ہے احراز لنسب کا کیا معنی؟ احراز لنسب کا معنی یہ ہے کہ اس عورت کی اس لیے حفاظت کی جا رہی ہے کہ حفاظت کرنے والا شخص یعنی اس کا خوابند یہ سوچتا ہے کہ اس عورت سے مجھے اولاد حاصل ہوگی اس کے ذریعے میرے نسب کا سلسلہ چلے گا تو یہ جو حفاظت کی جا رہی ہے یہ کس لیے ہے؟ نسب کے لیے ہے بھئی تو یہ ہے احراز لنسب اور جبکہ دوسرا احراز لتقویم ہے کہ اس کے اندر انسان کسی چیز کو محفوظ کرتا ہے اس کی قیمت ہونے کی وجہ سے مالداری کے لیے دیکھیں آپ اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں کس لیے؟ کیونکہ وہ قیمت والی ہیں تو مالدار ہونے کے لیے انسان اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جتنی زیادہ قیمت والی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی آپ اتنے ہی زیادہ مالدار شمار ہوں گے بھئی تو بعض چیزوں میں احراز نسب کے لیے ہوتا ہے اور بعض میں احراز تقویم کے لیے اور احراز لنسب یا تو بیوی کے اندر ہے اور اسی طرح امی ولد کے اندر جو احراز ہے وہ بھی نسب کے لیے ہے کہ اس سے اس آقا کی ایک اولاد ہو چکی ہے تو اب آقا جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ نسب کے لیے کرتا ہے معلوم ہوا احراز دو قسم پر ہے ایک احراز لنسب اور ایک احراز لتقویم بات سمجھ میں آگئے تو انسان یہ جو قیمتی چیزیں جمع کرتا ہے اکٹھی کرتا ہے وہ کس لیے مالداری کے لیے بھئی کیونکہ ان کی قیمت ہوتی ہے بھئی تو معلوم ہوا احراز دو قسم پر ہے ایک احراز جو ہے نسب کے لیے ہوتا ہے جیسے بیوی کے اندر ہے اور ایک احراز جو ہے تقویم کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی مالداری کے لیے ہوتا ہے اور وہ جو باقی چیزیں ہیں جن کی خرید و فروخت کی جاتی ہے بھئی تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا قیمت والا ہونا یہ احراز کے ذریعے ہوگا اور امہ ولد کے اندر جو احراز ہوتا ہے وہ نسب کے لیے ہوتا ہے وہ تقویم کے لیے نہیں ہوتا تو امہ ولد کے اندر جو احراز ہے وہ اسی طرح کا احراز ہے جیسے اپنی منکوحہ بیوی کے اندر احراز ہوتا ہے اور منکوحہ بیوی کے اندر جو احراز ہوتا ہے وہ تو تقوم کی وجہ سے نہیں ہوتا قیمت والا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ نصب کے لئے ہوتا ہے اسی طرح اس امی ولد کے اندر بھی جو احراز ہے وہ نصب کی وجہ سے ہے اور یاد رکھو یہ احراز لیلنصب اصل ہے اور احراز لیلتقوم یہ اس کے تابع ہے تو جب احراز لیلنصب پایا جائے تو احراز لیلتقوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ جب اصل موجود ہے تو تابعہ کی طرف نظر نہیں کی جائے گی کیونکہ احراز لیلنصب اصل ہے وہ مقصود ہے اور احراز لیلتقوم وہ غیر مقصود ہو گیا بعض سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باندی جب تک امی ولد نہیں بنی تھی یہ عام باندی تھی اس وقت اس کے اندر احراز جو تھا وہ تقوم کے لئے تھا کیونکہ غلام اور باندی کی قیمت ہوتی ہے لیکن جب اس کو امی ولد بنا دیا اب یہ احراز کونسا بن گیا احراز لیلنصب بن گیا اور احراز لیلتقوم وہ اس کے تابع ہو گیا تو احراز لیلنصب اصل ہے تو اب احراز لیلتقوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہاں اس امی ولد کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ اس کے اندر احراز نصب کے لئے ہے تقوم کے لئے ہے ہی نہیں احراز لیلتقوم ہوتا پھر قیمت والی ہوتی احراز لیلتقوم نہیں تو قیمت والی بھی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انتقوم بال احرازی کی قیمت والا ہونا احراز کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ جو امی ولد ہوتی ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے نصب کے لئے لا لتقوم قیمت والا ہونے کی وجہ سے نہیں اور احراز لیلتقوم جو ہے وہ تابع ہوتا ہے یعنی احراز لیلنصب کے تابع ہوتا ہے بھئی تو وہ تابع ہے یعنی وہ غیر مقصود ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ امی ولد نہ تو قرض خا کے لئے سعی کرتی ہے اور نہ وارث کے لئے ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے صرف ایک امی ولد ہے اور کوئی مال ہے ہی نہیں تو بھی یہ امی ولد ویسے ہی آزاد ہو جائے گی یہ وارثوں کے لئے سعی نہیں کرے گی اور یہ علامت ہے کہ یہ غیر متقوم ہے بھئی اور نیس اگر اس مرنے والے پر دین ہو تو آپ نے پڑا ہے کہ پھر اس صورت کے اندر دین جو ہے وسیعت پر مقدم ہوتا ہے لہذا اگر ایک آدمی مر گیا اور اس نے ایک مدبر چھوڑا اور اس کا مال صرف یہ مدبر ہے تو مدبر کے صرف سلس نے آزاد ہونا تھا دو سلس میں اس نے سعی کرنی تھی لیکن اس مرنے والے پر بہت سا دین بھی ہے تو یہ مدبر کی آزادی یہ تو وسیعت کے درجے میں تھی اور دین کیا ہوتا ہے وسیعت پر مقدم لہذا اب مدبر اپنی ساری قیمت میں سعی کرے گا قرض خواہوں کے لئے تو مدبر متقوم ہے لہذا اگر آقا کے ذمہ دین تھا تو مدبر سارے دین کے اندر سعی کرے گا اور اگر دین نہیں تھا اور صرف یہی مال ہے تو پھر مدبر کا صرف سلس آزاد ہوگا اور دو سلس میں وہ وارثوں کے لئے سعی کرے گا جبکہ یہ جو امہ ولد ہے نہ تو یہ قرض خواہوں کے لئے سعی کرتی ہے اور نہ وارثوں کے لئے بلکہ ویسے ہی آزاد ہو جائے گی اگر یہ مال ہوتی تو یہ کیا کرتی ان کے لئے سعی کرتی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ متقوم نہیں ہے تو کہتے ہیں اور اسی ورہ سے یہ جو امہ ولد ہے نہ تو کسی قرض خواہ کے لئے سعی کرتی ہے اور نہ کسی وارث کے لئے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے بخلاف المدبر بخلاف مدبر کے صاحبین نے امہ ولد کو قیاس کیا تھا مدبر پر کہ مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی وہ متقوم ہے اسی طرح امہ ولد کو اگر بیچا نہیں جا سکتا تو کوئی حرج نہیں وہ پھر بے متقوم ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بخلاف مدبر کے کہ اس کے اندر جو احراز ہے وہ نصب کے لئے نہیں ہے بھئی مدبر غلام بھی ہو سکتا ہے اور باندی بھی ہو سکتی ہے تو مدبر چاہے غلام ہو چاہے باندی ہو وہاں پر جو احراز ہے وہ نصب کے لئے نہیں ہے بلکہ وہاں پر احراز تقوم کے لئے ہے وہاں پر احراز تقوم کے لئے ہے اس لئے ان کی قیمت ہے جبکہ امہ ولد میں احراز نصب کے لیے ہے اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو کہتے ہیں بخلاف المدبری بخلاف مدبر کے کہ اس میں احراز نصب کے لیے نہیں ہو سکتا وحاذہ اور یہ اس لیے آپ فرق بیان کر رہے ہیں مدبر اور امہ ولد کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وحاذہ اور یہ اس لیے یعنی یہ مدبر اور امہ ولد میں جو فرق ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ امہ ولد کے اندر آزادی کا سبب فی الحال ہی ثابت ہے اور مدبر میں آزادی کا سبب مرنے کے بعد ثابت ہوگا وہے مدبر کو آقا نے کیا کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو اَن تَحُرٌ بَعْدَ مَوْتِي يَا اِن مُتُو فَأَن تَحُرٌ اگر میں مر گیا تو تو آزاد ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ جو معلق ہوتا ہے شرط کے ساتھ عند الاحناف وہ سبب بنتا ہے عند وجود شرط جب شرط پائی جائے گی اس وقت یہ اَن تَحُرٌ آئے گا ابھی یہ اَن تَحُرٌ گویا موجود ہی نہیں ہے تو مدبر کو آقا نے کہا ہے اَن تَحُرٌ بَعْدَ مَوْتِي تو یہ آزادی کو آقا نے معلق کر دیا اپنی موت کے ساتھ تو گویا ابھی اَن تَحُرٌ ہے ہی نہیں جب آقا مرے گا اس وقت یہ اَن تَحُرٌ آئے گا اور یہ مدبر آزاد ہو جائے گا تو مدبر کی آزادی کا سبب یہ اَن تَحُرٌ ہے اس کی وجہ سے یہ آزاد ہو رہا ہے لیکن یہ آزادی کا سبب فی الحال موجود ہی نہیں ہے یہ فی الحال کل عدم ہے جب آقا مرے گا تب یہ اَن تَحُرٌ آئے گا اور یہ مدبر آزاد ہو جائے گا تو مدبر کے اندر حریت کا سبب فی الحال موجود نہیں موت کے بعد اَن تَحُرٌ آئے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا جبکہ امہ ولد کے اندر حریت کا سبب فی الحال ہی موجود ہے امہ ولد میں حریت کا سبب فی الحال ہی موجود ہے وہ اس طرح کہ آپ نے پڑھا تھا حرمت مساہرت کا مسئلہ حرمت مساہرت کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ خاوند پر بیوی کے اصول اور فروح حرام ہو جاتے ہیں اور بیوی پر خاوند کے اصول اور فروح حرام ہو جاتے ہیں بلکہ حلال وطی تو چھوڑیے حرام وطی کی یعنی زنا اگر کوئی شخص کرے تو بھی زانی اور مزنیہ کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں وجہ یہ کہ یہ وطی پہنچانے والی ہے اولاد تک اور اولاد جو ہے وہ تو دونوں کا جز ہے واطی کا بھی اور موتوعہ کا بھی تو دونوں کے جز اولاد میں اکٹھے ہو گئے تو یہ دونوں گویا ایک دوسرے کا جز بن گئے جب ایک دوسرے کا جز بن گئے تو واطی کے اصول اور فروع موتوعہ کے اصول اور فروع بن گئے اور موتوعہ کے اصول اور فروع جو ہیں وہ واطی کے اصول اور فروع بن گئے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے تو ایک دوسرے کے جو اصول اور فروع ہیں وہ اپنے اصول اور فروع بن گئے اور اپنے اصول اور فروع تو انسان پر حرام ہوتے ہیں تو اس لئے واطی پر موتوعہ کے اصول اور فروع حرام ہو گئے اور موتوعہ پر واطی کے اصول اور فروع حرام ہو گئے کس ورہ سے جزئیت کی ورہ سے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا جز بن گئے اولاد کے اندر اور اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے صرف اولاد تک پہنچانے کا جو سبب ہے وطی بلکہ دوائی وطی سے بھی یہ حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو امہ ولد ہے اس سے آقا کی اولاد ہوئی ہے تو جب آقا کی اولاد ہو گئی تو آقا اور یہ امہ ولد یہ واطی اور موطوعہ ایک دوسرے کے جوز بن گئے کیونکہ اولاد میں دونوں کی جوز اکٹھے ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے جوز ہو گئے تو لہٰذا یہاں پر آقا اور امہ ولد کے درمیان جوزیت والا تعلق آ گیا دونوں ایک دوسرے کا جوز بن گئے اور جب دونوں ایک دوسرے کا جوز بن گئے تو انسان اپنے جوز کا تو مالک نہیں بن سکتا کوئی شخص اپنے بیٹے کو خریدے تو خریدتے ہی بیٹا آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹا اس کا جوز ہے توجہ ہے تو لہذا یہاں پر جب آقا اور امہ ولد کے درمیان جوزیت والا تعلق آ گیا تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس باندی کو فی الحال ہی فورا آزاد ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ آقا کا جوز بن گئے اور اپنا جوز انسان کا مملوک نہیں ہو سکتا یہ اسی طرح ہے جیسے حرمت مساہرت کے مسئلے میں حرمت مساہرت کے مسئلے میں میاں بیوی ایک دوسرے کا جوز بن گئے اور اپنا جوز تو انسان پر حرام ہوتا ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ بیٹی اس کا اپنا جوز ہے تو اپنا جوز انسان پر کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو جب میاں بیوی ایک دوسرے کا جوز بن گئے تو یہ تقاضی کر رہا ہے کہ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں ایک ہی دفعہ وطی کرنے کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حرام ہونا چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن شریعت نے تو ایک دوسرے پر حرام قرار نہیں دیا معلوم ہوا یہاں شریعت نے ضرورت کی وجہ سے ایک دوسرے پر حرام قرار نہیں دیا کیونکہ اگر ایک ہی وقتی سے عورت حرام ہوگی تو انسان تو بقائے نسل کا محتاج ہے تو وہ انسان مشکل میں پڑ جائے گا کہ اپنی نسل کو کیسے باقی رکھے جس عورت سے بھی نکاح کرے گا ایک ہی وقتی سے وہ حرام ہو جائے گی اب آگے پتہ نہیں اولاد ہوتی ہے یا نہیں دوسرے عورت سے نکاح کرے گا وہ بھی ایک ہی وقتی سے دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے وہ بھی حرام ہو جائے گی تو لہذا چونکہ میاں بیوی میں حاجت اور ضرورت تھی بقائے نسل کی اس لئے وہاں شریعت نے ان دونوں کو ایک دوسرے پر حرام قرار نہیں دیا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی جب آقا اور اس کی امہ ولد جو ہے ان کے درمیان جزیت والا تعلق آ گیا تو یہ جو باندی ہے یہ آقا کا جز بن گئی تو دونوں کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہونا چاہیے لیکن یہاں بھی شریعت نے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اس امہ ولد کو آقا پر حرام قرار نہیں دیا تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں امہ ولد اور مدبر کے درمیان فرق ہے مدبر کے اندر جو آزادی کا سبب ہے وہ انتہرن بعد موتی ہے اور یہ انتہرن ابھی موجود ہی نہیں ہے یہ جب آقا مرے گا تب یہ انتہرن پایا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا جبکہ امہ ولد کے اندر جو آزادی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ آقا کا جز بن گئی ہے اور یہ سبب تو فی الحال ہی موجود ہے امہ ولد میں تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ فی الحال ہی امہ ولد کو آزاد ہونا چاہیے آقا کی ملکیت بھی اس سے ساقط ہو جائے اور اس کی قیمت بھی ختم ہو جائے کیونکہ جب یہ آزاد ہو جائے گی آزاد تو کسی کا مملوک نہیں ہوتا تو ملکیت بھی ختم ہونی چاہیے اس باندی پر سے اور جب آزاد ہو گیا آزاد تو مال متقویم نہیں ہوتا تو اس کی قیمت بھی ساقط ہو جانی چاہیے تو باندی فی الحال ہی آقا کا جز ہے جب فی الحال ہی آقا کا جز ہے تو اس کو آزاد ہونا چاہیے اور جب آزاد ہوگی تو آقا کی اس پر ملکیت بھی باقی نہیں رہے گی اور نیز اس کی قیمت بھی ساقت ہو جائے گی لیکن آقا کی ملکیت اس پر سے ختم نہیں کی شریعت نے کیوں نے ختم کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے کہ آقا اس سے نفع اٹھا سکے اس کے ذریعے اپنی نسل کو باقی رکھ سکے اور اولاد چاہتا ہے تو وہ بھی اس سے پیدا کر سکے بھئی تو شریعت نے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اس امہ ولد کے آزاد ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تاکہ آقا موت تک اس سے نفع اٹھا سکے بھئی تو لہذا ملکیت تو ساقت نہیں ہوگی آقا کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے لیکن قیمت جو ہے اس امہ ولد کی ساقت ہو جائے گی کیونکہ وہاں کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے قیمت کو باقی رکھنے کی پھر سنیں پھر سنیں یہ امہ ولد میں فی الحال ہی آزادی کا سبب موجود ہے اور وہ کیا کہ یہ آقا کا جز بن گئی ہے اور یہ جزیت دو چیزوں کا تقاضہ کر رہی ہے کہ آقا کی ملکیت بھی اس پر سے ختم ہو جائے یہ آزاد ہو جائے اور اس کی قیمت بھی ختم ہو جائے کیونکہ جب آزاد ہوگی تو آزاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو امہ ولد آقا کا جز ہے یہ جزیت تقاضہ کر یہ دو چیزوں کا کہ اس باندی پر سے ملکیت بھی ساکت ہو جائے اور اس کی قیمت بھی ساکت ہو جائے لیکن آقا کی ملکیت شریعت نے ختم نہیں کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے کہ وہ موت تک اس باندی سے نفع اٹھا سکے تو آقا کی ملکیت تو ساکت نہیں ہوئی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے لیکن دوسری چیز جو تھی وہ قیمت تو ساکت ہو جائے گی کیونکہ وہاں پر کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ السَّبَبَ فِيهَا مُتَحَقِّقٌ فِي الْحَالِ اور یہ اس لئے کیونکہ اس باندی کے اندر آزادی کا جو سبب ہے اس امی ولد کے اندر جو آزادی کا سبب ہے وہ فی الْحَالِ ہی پایا جا رہا ہے تو السبب سے کیا مراد ہے سببِ حُرِّيَّت مراد ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ اور یہ اس لئے لِأَنَّ السَّبَبَ فِيهَا مُتَحَقِّقٌ فِي الْحَالِ اس لیے کیونکہ امِ ولد کے اندر آزادی کا سبب فی الْحال ہی پایا جا رہا ہے وَهُوَ الْجُزْئِيَتُ السَّابِتَتُ بِوَاسِتَتِ الْوَلَدِ اور یہ وہ جزیت ہے جو اولاد کے واسطے سے ثابت ہے کہ آقا اور امِ ولد ایک بسرے کا جز بن گئے ہیں اولاد کے واسطے سے عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُسَاحَرَتِ اس وجہ سے جس کو حرمت مساہرت کے مسئلے میں جان لیا گیا اِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزْهَرْ عَمَلُهُ فِي حَقِّ الْمِلْكِ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ باندی کے اندر آزادی کا سبب فی الْحال ہی موجود ہے یہ کیا تقاضی کر رہا ہے یہ دو چیزوں کا تقاضی کر رہا ہے آقا کی ملکیت بھی ساقط ہو جائے اور باندی کی قیمت بھی ساقط ہو جائے لیکن آقا کی ملکیت ساقط نہیں ہوئی ضرورت کی وجہ سے لیکن قیمت ساقط ہو جائے گی کیونکہ قیمت کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ امِ ولد کی کوئی قیمت نہیں ہے تو کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزْهَرْ عَمَلُهُ فِي حَقِّ الْمِلْكِ مگر آزادی کا یہ جو سبب ہے اس کا عمل ظاہر نہیں ہوگا آقا کی ملکیت ہونے کے حق میں ضرورت الانتفاعی نفع اٹھانے کی ضرورت کی وجہ سے کہ آقا اس باندی سے نفع اٹھا سکے موت تک بھئی بات سمجھ میں آگئی آزادی کا جو سبب ہے اس کا عمل ظاہر نہیں ہوا آقا کی ملکیت کے ساقط ہونے میں لیکن اس کی قیمت کے ساقط ہونے میں اس کا عمل ظاہر ہوگا اور قیمت ساقط ہو جائے گی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس سبب حریت کا عمل ظاہر نہیں ہوا فِي حَقِّ الْمِلْكِ آقا کی ملکیت ہونے کے حق میں ضرورت الانتفاعی آقا کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت کی وجہ سے فَعَمِلَ السَّبَبُ فِي اسْقَاطِ التَّقَوُمِ تو اس سبب حریت نے عمل کیا تقویم کے ساقط ہونے میں کہ اس کا تقویم ساقط ہو گیا وَفِي الْمُدَبَّرِيَنْ عَاقِدُ السَّبَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ اور مدبر جو ہے اس کے اندر آزادی والا سبب جو ہے وہ منعقد ہوگا آقا کی موت کے بعد وَمْتِنَعُ الْبَعِ فِيهِ لِتَحَقُقِ مَقْسُودِهِ یہاں سے صاحبین کو جواب دے رہے ہیں صاحبین کیا فرماتے تھے کہ مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا پھر بھی وہ متقویم ہے اسی طرح امِ ولد کو بیچا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی وہ متقویم ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مدبر جو ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مدبر کی بیع ممنوع نہیں ہونی چاہیے مدبر کی بیع ممنوع نہیں ہونی چاہیے اس کی بیع جائز ہونی چاہیے لیکن مدبر کی بیع کو اس لئے ممنوع قرار دیا گیا تاکہ آقا کا مقصد پورا ہو سکے آقا کا کیا مقصد تھا وہ مدبر کو کہہ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے آقا کا کیا مقصد ہے آقا چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو اگر وہ مدبر کو بیش دے گا تو آقا کا مقصد پورا نہیں ہوگا پھر تو کوئی اور مالک بن گیا وہ تو آقا کے مرنے کے بعد آزاد نہیں ہوگا اور آقا کا کیا مقصد ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو جائے تو آقا کے مقصد کے پورا کرنے کے لئے ہم نے مدبر کی بیع کو ممنوع قرار دے دیا آقا کے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو جائے تو کہتے ہیں وَمْتِنَاعُ الْبَعِ فِيهِ اور مدبر کے اندر بیع کا ممتنع ہونا لِتَحَقُقِ مَقْسُودِهِ وہ آقا کے مقصود کے پائے جانے کے لیے ہے کہ آقا کا مقصود پایا جائے وہ پورا ہو جائے فَافْتَرَقَا تو دونوں جُدہ ہو گئے یعنی مدبر اور اُمِعِ وَلَد ایک دوسرے سے جُدہ ہو گئے دونوں میں فرق ہے بھئی ایک میں احراز لِنصب ہے اور ایک میں احراز لِتقویم ہے بھئی تو آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے وَفِ اُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيِّ قَزَيْنَا بِمُقَاتَبَتِهَا عَلَيْهِ اب صاحبین نے اس کو قیاس کیا تھا عیسائی کی اُمِ وَلَد پر کہ عیسائی کی اُمِ وَلَد جب مسلمان ہو جائے تو اسے صحیح کروائی جاتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ متقویم ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اُمِ وَلَد کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن وہاں پر اُس عیسائی کی جو اُمِ وَلَد مسلمان ہوئی ہے ہم نے اُس کو مکاتبہ کا درجہ دے دیا تاکہ دونوں کی رعایت ہو جائے تاکہ اُس عیسائی آقا کی بھی رعایت ہو جائے اور اُمِ وَلَد کی بھی رعایت ہو جائے اُمِ وَلَد کی رعایت یہ ہوگی کہ اِسَ عیسائی کے تحت رہنے سے نجات مل جائے گی اور آقا کی رعایت یہ ہوگی کہ اس کو اس کی قیمت مل جائے گی تو دونوں کی رعایت ہو گئی ویسے تو امی ولد پر سعی نہیں ہے لیکن ہم نے وہاں پر دونوں کی رعایت رکھنے کے لیے اس امی ولد کو مکاتبہ والا درجہ دے دیا اور مکاتبہ تو بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہوتی ہے تو لہذا یہ بھی سعی کر کے اپنی قیمت ادا کرے گی اور آزاد ہو جائے گی تو کہتے ہیں وفی امی ولد نصرانی اور عیسائی کی امی ولد کے مسئلے میں قَزَيْنَا بِمُقَاتَبَتِهَا عَلَيْهِ ہم نے فیصلہ کیا اس امی ولد کے مکاتبہ ہونے کا عَلَيْهِ اس عیسائی کے خلاف دفعاً لِلزَّرَرِ مِنَ الْجَانِبَائِنِ دونوں جانب سے نقصان کو دور کرنے کے لیے وَبَدَلُ الْكِتَابَتِ لَا يَفْتَقِرُ وُجُوبُهُ الَتَّقَوُمِ اور جو بدل کتابت ہوتا ہے یہ مکاتبہ کے درجے میں ہو گئی اور اب جو یہ پیسے عدا کرے گی وہ بدل کتابت کے درجے میں ہوا اور بدل کتابت کے واجب ہونے کے لیے غلام یا باندی کا متقویم ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبَدَلُ الْكِتَابَتِ لَا يَفْتَقِرُ وُجُوبُهُ الَتَّقَوُمِ اور بدل کتابت جو ہے محتاج نہیں ہے اس کا واجب ہونا الَتَّقَوُمِ متقویم ہونے کا بدل کتابت کے واجوب کے لیے اس غلام یا باندی کا متقویم ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ معنی ہے وَبَدَلُ الْكِتَابَتِ لَا يَفْتَقِرُ وُجُوبُهُ الَتَّقَوُمِ اور بدل کتابت جو ہے اس کا واجوب جو ہے وہ تقویم کا محتاج نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حَدَا هُوَ الْمَرَامِ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ مَاللَّهُ عَلَامِ